اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا اور قیام کے لئے لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی دلہ بن عباس حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے بہت افضل عبادت ہے رمضان کی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے جب آخری عشرہ تھا تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے تھے کیونکہ ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ الحمدللہ ڈیلی تلاوت کرتے ہیں عام دنوں میں بھی لیکن رمضان بھی کیونکہ محول بنا ہوتا ہے تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ وہی بات ہے کہ وہ تقوی اور وہ جو کنیکشن اللہ تعالی سے وہ ہمارا سٹرانگ ہو جائے ساتھ ماہ پارے شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ پر بھی ہم ہیں اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی بھی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھتے جو کہ سچے ہیں کے لیے ایک واقعہ آتا ہے سب سے پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی تھی وہ حبشا کی طرف ابسینیا کی طرف اور وہاں پہ ایک کرسچن کمیونٹی تھی مسلمان جب وہاں گئے آپ سمجھے انہوں نے وہاں زائلم لیا ہجرت کر کے گئے تو کفار مکہ نے نا ان کے وہاں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی اس کو میسیجز بھیجنے شروع کیے اور اس کو کہنا شروع کیا کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ بلکل جائز نہیں ہیں تو نجاشی نے وہ جو مسلمانوں کا ڈیلیگیشن تھا ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ وہ کون سے دین کو کن چیزوں کو وہ پریکٹس کرتے ہیں اور کس وجہ سے ان کو وہاں سے چھوڑ کر مکہ سے آنا پڑا تو نجاشی کے دربار میں جعفر زلانہ جو تھے انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات جو تھی وہ تلاوت کی اور نجاشی نے جب یہ سنا تو وہ رونا شروع ہو گیا اور یہ آیات اس کے لئے آتی ہیں کہ جب جن لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے اور جب وہ اللہ سبحانہ تعالی کی کوئی بھی بات سنتے ہیں ان کے آنسو بے پڑتے ہیں دنیا میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ روتے ہیں کچھ لوگ صرف دنیا کے لئے روتے ہیں ان کی ڈیمانڈ نہ پوری ہو تو وہ اس کے لئے روتے ہیں اداس ہیں تو اس کے لئے روتے ہیں کچھ لوگ ٹی وی کے کوئی مووی دیکھتے ہیں تو روتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں تو روتے ہیں سنٹیمنٹل سین دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کچھ لوگ اپنے ایموجیز دکھاتے رہتے ہیں رونے والے کہ ہر بات پہ ہمیں رونا آ رہا ہے اگر ہماری ڈیمانڈ نہیں پوری ہوئی لیکن یہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ نجاشی نے کس چیز کے لئے وہ رویا تھا آخرت کے لئے رویا تھا یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم کسی کو بھی کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا ہم اس کو کسی کو بھی مذہب کو کلی طور پر برا نہیں کہہ سکتے آپ دیکھیں جس انسان کے اندر خیر ہوتی ہے جب اس کے سامنے ایک اچھی بات آتی ہے تو اس کو اکسپٹ کرتا ہے اور پریسچن اور جیوس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے علماء جو تھے جب وہ اپنی کتابیں پڑھتے تھے تو ان میں ذکر تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کا نام محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو وہ ایک نبی کے انتظار میں تھے تو نجاشی نے جیسے وہ آیات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسی نبی کی طرف اشارہ ہے اور انہوں نے اس کو اکسپٹ کیا پھر ہمیں یہاں یہ بھی پتا ہونے چاہئے کہ جو لوگ کسی بھی اور مذہب پر ہیں جیسے اب یہ کرسچنز کی ہم بات کر رہے ہیں اور نجاشی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کرسچن کینگ تھا اور اس نے چیز کو مانا تھا جو اسلام کا پیغام تھا توہید کی بات تھی اس کو مانا تھا تو ایسے لوگوں کے لئے ڈبل ریوارڈ ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں وہ بھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کسی ایک چیز کو شروع سے بلیو کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بارڈ مسلم ہیں تو کسی اور چیز کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لئے یہ کہنا بہت آسان ہے ہم صحیح دین پر ہیں اس لئے کسی بھی کرسچن کو جیو کو ہندو کو سکھ کو یا کسی بھی مذہب سے کوئی بلانگ کرتا ہے اس کو مسلمان ہو جانا چاہیے لیکن it is not easy آپ بچپن سے جس چیز کو آپ بلیو کر رہے ہیں لیکن جو لوگ فطرتاً اچھے لوگ ہوتے ہیں جو بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں جو بائی نیچر اچھی چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان کے سامنے جب اللہ کی بات آتی ہے تو وہ اس کو ضرور ویلیو دیتے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک حدیث میں آتا ہے مفہوماً یہ بات ہے کہ جب دعا مانگو تو رو اور اگر رونا نہیں آرہا تو پریٹینڈ کرو کہ مجھے رونا آرہا قرآن پڑھو کچھ آیات پڑھو اس پہ بھی رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب قرآن پاک پڑھتے تھے یا سنتے تھے جو ایسی آیات آتی تھی اس پہ روتے بھی تھے پھر اس سے تھوڑا سا ہم آگے چلے جائیں تو آیت نمبر 87 سے 89 جو آ رہے ہیں اس میں ہمیں وعدے کے بارے میں بتایا گیا جیسے ہم قسمیں کھا لیتے ہیں وعدے کر لیتے ہیں اور اس میں خاص طور پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے یا تو اس کو پورا کیا جائیں اور اگر کسی وجہ سے اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا اگر وہ وعدہ توڑ دیا تو پھر یا تو تین روزے رکھے جائیں یا دس لوگوں کو کھانا کھلایا جائیں ہر بات پہ آپ وعدہ نہ کریں یعنی جو وعدہ کریں وہ سوچ سمجھ کے کریں انشاءاللہ ساتھ بولیں اور غلط چیزوں کے لیے آپ وعدے نہ کریں ایسے باتوں کے لیے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جائز ہی نہیں ہے نائنٹی نمبر پہ آ جائیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت اہم حکم آ رہا ہے یہ تیسرا حکم ہے جہاں پر اب اس کے بعد شراب کو کلی طور پہ حرام کرتی ہے کہہ دیا گیا یا ایو اللہزین آمنو اے ایمان والو انم الخمرو والمیسرو والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فجتنبوہو لعلکم تفلہون اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب جوا اور تھان اور پانسے کے تیر یہ سب گندگی والی باتیں ہیں شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ ہو جاؤ تاکہ تم فلا پاؤ بہت سے لوگ جب ایسے احتامات پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کہی نہیں آیا کہ شراب حرام ہے because actually اس میں ورڈ تو نہیں حرام کہا لیکن آپ دیکھیں کہ ان سارے کاموں کے بارے میں ایک چیز کہی گی ہے پہلے کہا گیا رجس ہے یعنی کیا ہے فلت ہے یعنی کیا ہے ایسی چیز ہے جو گندگی ہے تو کون شخص اگر آپ کو وہ لگے بھی نہ کہ حرام ہے لیکن کون شخص ہے جو کہ گندی چیز کو پسند کریں دوسرا کیا کہا گیا اس میں عمل شیطان کیا ہے شیطان کا عمل ہے کون سا شیطان کا عمل ہے جو کہ نیکی والا ہے شیطان تو ہر غلط کام کی طرف لے کے جاتا ہے دنیا کے سٹینڈرڈ کے حساب سے بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی سفرنگ ہے جو لوگ اس طرح کے کاموں میں انگیج ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے وہ میں خاص وقت پر بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تمام حرام چیزوں سے دور رکھیں اسی لیے اگلی جو آیات آرہی ہیں ہنڈرڈ تک چلے جائیں ان میں حج کا حکم احرام کا حکم کس چیز کا شکار کر سکتے ہیں کس چیز کا شکار نہیں کر سکتے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے یہ کس ٹائم پر نازل ہوئی تھی ہدیبیہ کے بعد جب یہ ٹریٹی ہو چکی تھی اور اس وقت مسلمان سکسس پر جا رہے تھے مسلمان اپنے دین کو پھیلا رہے تھے پیس فل ٹائم تھا اسلامیک سسٹم اسٹیبلش ہو رہا تھا اور ایسے ٹائم پر بہت زیادہ ضرور تھی کہ مچیور طریقے سے ان لوز کو لے کے چلا جائیں آیت نمبر کر آپ ہنڈرڈ کو دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے طیب اور خبیز خبیز کیا ہیں چیز جو بری ہوتی ہے اور طیب کیا ہیں جو چیز اچھی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اچھی چیز اور بری چیز برابر نہیں ہو سکتی ان دونوں میں ڈیفرنس ہے ولو آجبہ کا کسرت الخبیز چاہے آپ کو ناپاکی کی کسرت ہی بھلی کیوں لگے مجورٹی ہم اکثر جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھلی سب کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں ہمارے لئے یہ کرائیٹیریا نہیں ہیں آپ دیکھیں دنیا میں لوگ یونیک برینڈس کے ساتھ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ایکسکلوسیولی یہ کام کرتا ہوں لوگ اپنا نام رکھتے ہیں چاہتے ہیں میرا نام کسی اور کے ساتھ شیئرڈ نہ ہو آج کل لوگوں نے آپ دیکھیں گے عجیب و غریب سپیلنگز رکھنے شروع کر دی ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت یونیک رہیں گے اپنے سگنیچر لوگ یونیک طریقے سے کرتے ہیں کسی گیادرنگ میں جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جیسے کپڑے میں نے پہنے میں سے کسی نے نہ پہنے ہو میں ہر چیز میں یونیک لگوں لیکن جب ہم خبیص کو دیکھتے ہیں یعنی ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہم اس چکر میں پھس جاتے ہیں کہ اگر سب لوگ کر رہے ہیں تو پھر میں بھی کر لوں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ایسے تمام مواقع پہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے اگر کوئی غلط کام در بھی رہے تو ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھ رہے ہیں کہ یہ غلط کام ہے اگر سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں میں نے اس میں انگیج نہیں ہونا اور اسی لئے ساتھ ہی کیا کہا گیا فتاک اللہ کیا کرو اللہ کا تقویٰ کرو اللہ کانشیس ہو جاؤ اللہ کو یاد رکھو گے تو یہ چیز کرنی آسان ہو جائے گی یا اولی الالباب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اے اکل والو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو شخص انٹیلیجنٹ ہوگا اور اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرے گا وہ اس قسم کے صحیح فیصلے کر پائے گا ایسے موقعوں پہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پا جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں پر کامیابی کی بہت بڑی کنجی بتائی جا رہی ہے تھوڑا سا اور آگے چلے آیت نمبر 105 کو دیکھیں یا ایوہ اللہ زین آمنو یاد رکھئے گا میں نے آپ کو کل بتایا تھا یہ وہ صورت ہے جس میں بہت بار بار ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور کیا کہا گیا یا ایوہ اللہ زین آمنو علیکم انفوسکم سمپل سی بات کہتی کی اے ایمان والو اپنی فکر کرو اچھا اس کا کیا مطلب ہے میں سیلس سینٹرڈ ہو جاؤ تو مجھے تو کھانا بھی اپنا چاہیے مجھے تو اپنی چیزیں ساری چاہیے اپنا کمرا چاہیے اپنا فون چاہیے اپنا لائف سٹائل چاہیے نہیں یہ اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اوپر ہماری اپنی ذنہ داری ہے یعنی ٹھیک ہے ہمیں لوگ بھی بتاتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس بتاتے ہیں پھر اسے طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دید ہمیں ٹیچرز دی ہوتے ہیں جو ہمیں بار بار گائیڈ کرتے رہتے ہیں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں پتا چلتا رہتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں بھی پتا چلتا رہتا ہے لیکن ہر سچویشن میں ہم یہ یاد رکھیں I am responsible for my deeds اگر میں نے نماز نہیں پڑی تو میرے اپنے اوپر responsibility آتی ہے اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو میرے اپنے اوپر responsibility آتی ہے اگر میں نے سچ نہیں بولا اگر میں نے غلط ڈریس پہنا میں نے کوئی بھی غلط کام کیا میرے اپنے اوپر responsibility آتی ہے کیونکہ ہر situation میں میرے پاس choice ہوتی ہے کہ میں کیا کام کروں اب اس میں بڑی common میں example آپ کو دیتی ہوں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی میں تو ایکشلی نماز اس لیے نہیں پڑتی کہ میں نے نماز پڑھنے والے دیکھیں وہ کتنے غلط کام کرتے ہیں دیکھیں آپ کسی اچھی university کے بارے میں تو یہ نہیں کہیں گے آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں Harvard میں Yale میں یا کسی بہت بڑی university میں اس لیے نہیں پڑھوں گے کہ میں وہاں کے کسی ایک student کو ملی تھی فلا horrible student تھا نہیں میں کہوں گے بھئی وہ جو بھی کرتا تھا مجھے اگر opportunity ملے گا تو میں تو وہاں پہ اپنے best potential کے ساتھ جاؤں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں alikum anfusakum ہم اپنی responsibility own کریں ہم کسی اور کو دیکھ کے put off نہ ہو جائیں اور ہم اس کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دیں اسی طرح سے جیسے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم social work تو بہت کریں گے لیکن ہم دین کو الگ رکھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے ہمیں اپنے دین کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے کیونکہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارے لیے ہماری زندگی مشکل ہی رہے گی اچھا پھر اس کے بعد آپ تھوڑا آگے آئیں عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات شروع ہو رہے ہیں 112 میں اس پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جب ہواریوں نے ہواری کون تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز تھے جو ان کے ساتھ ان کے مددگار تھے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے امتی ہیں تو اس طرح سے جو ہواری تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہیلپرز تھے جو ان کے دین کو فالو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک مائدہ اتارا جائے مائدہ کیا ہے دسترخان جیسے آج کل افتاری پہ ہم دسترخان لگاتے ہیں یا کہیں پہ بھی ہم کھانا کھانے جاتے ہیں تو پورا ٹیبل لیڈ آؤٹ ہوتا ہے ہمارے لئے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم اماندار ہو تم کیوں ایسی بات ڈیمانڈ کر رہے ہو تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اتمنان آ جائے اور ہمارا یقین بڑھ جائے ہم صرف اس لیے ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا آپ دیکھیں کہ یہ بہت خوبصورت بات یہاں پہ کہی گئی ہے اس کو آپ کمپیر کریں کہ ہم نے سور البکرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منو سلوہ دیا تھا کھانا دیا تھا دیلی وہ اٹھتے تھے تو ان کو کھانا پکا پکایا مل جاتا تھا ان کو ڈیزرٹ بھی ملتا تھا ان کو میٹ بھی ملتا تھا ان کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی لیکن ان کا اٹیچیوٹ کیا تھا انہوں نے کچھ عرصے کے بعد ہی کہنا شروع کر دیا ہم بور ہو گئے خود اگائیں گے ہم خود ایفرٹ کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کھانا دیا لیکن انہوں نے نشکری کی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہواری تھے انہوں نے جب کھانا مانگا اور انہوں نے دسترخان مانگا تو کیوں مانگا ہم تیری شکر گزاری کریں گے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آگے رزق کی بھی بات ہوتی ہے آیت نمبر 114 میں دیکھیں وَرْزُقْنَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تو ہم کو رزق اطا فرما اور تو سب اطا کرنے والوں سے بہترین ہے اچھا رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت یہاں پر نام آ رہا ہے اور رازق اس کا تھوڑا سا مطلب دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے اردگرد ہماری بہت ساری چیزیں گھومتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز دینے والا ہے رزق میں آپ کا کھانا پینا بھی آتا ہے رزق میں آپ کے پوٹینشلز بھی آتے ہیں رزق میں آپ کو کوئی گیجٹس چاہیے ہیں کوئی آپ کو کپڑے چاہیے ہیں کوئی آپ کو لائف سٹائل چاہیے وہ بھی آتا ہے رزق میں آپ کی کوئی جوب آپ کو کریئر چوئیسز پڑھائی نمبر مطلب آپ ہر طرح کی چیز سوچ لیں گے اس میں آپ کے روح کے لیے بھی چیز آتی ہے آپ کے علم بھی آتا ہے رزق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ یاد ہو جائے جو ایکزامز ہو رہے ہیں جیسے آج کل ہمارے بہت سے بچوں کے ایکزامز ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ روزے کے ساتھ کیسے ہم سب کچھ مینج کریں وہ بھی آتا ہے رزق میں گائیڈنس بھی آتی ہے یہ بھی ایک شکل ہے رزقی کہ اللہ تعالیٰ گائیڈنس دیتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں قرآن بھی پڑھوں لیکن مجھ سے کیا نہیں جاتا ہر دفعہ میں بھول جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیز دینے پر قادر ہے اسی لیے جب ہمیں لگے کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم اللہ کے اس نام سے اس کو بلائیں اور الرزق کیا کرتا ہے تمام اپنی مخلوق کو ہر طرح کی چیز دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھولتا آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم گروسری لسٹ بناتے ہیں اور آج کل یہ کہ آپ کے بچے آپ کو ڈیمانڈ بھی کرتے ہوں گے کہ اچھا ہم نے یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے اچھا آپ نکلتے بھی ہیں آپ کو بھی روزہ لگ رہا ہوتا ہے تھکے ہوتے ہیں اور آپ کو چیزیں لے کے آتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں یا اچھا آج ہم اگر چار لوگ گھر میں ایک کہہ رہا ہے کہ یہ چیز بناو ایک کہہ رہا ہے یہ بناو ہم کہتے ہیں نہیں اب ساری چیزیں تو نہیں بن سکتی ایک بنے گی لیکن ہمارا رب آپ دیکھیں کسی کی کوئی چیز نہیں بھولتا ہمارا رب ہر ایک کو چیز دیتا ہے اور ہمارا رب ہر ایک کے لئے پروائیڈ کرتا ہے ہر وقت پروائیڈ کرتا ہے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ کی یہ جو کالیٹی ہے یہ بہت ہی خوبصورت کالیٹی ہے اور اس سے اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کو بلانا بھی چاہیے انہی آیات میں شروع میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے موجزات دکھائے تو لوگوں نے کیسی باتیں کرنے شروع کر دی انحازہ اللہ صحر مبین کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر جادو ہے تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرح سے موجزات آتے ہیں یا انبیاء آ کر کوئی بات صحیح بتاتے ہیں لوگ اس کو ایک سیپٹ کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں ایک ایٹیچیوڈ دینا شروع کر دیتے ہیں یعنی جس نے ماننا ہے نا اس نے مان جانا ہے اور جو نہیں ماننا چاہتا وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے جہاں پہ سورہ المائدہ ختم ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو زبردست اور حکمت والا ہے ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اور ان آیات کو پڑھتے ہی جلے جا رہے تھے اور بار بار پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے وہ اپنی امت کے لئے شفاق کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے اوپر ایسی مشکل نہ آئے اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دیا جائے جیسے اگر آپ پچھلی چوری کے لئے باقی اقوام کے بارے میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو چانسز دیئے اور انہوں نے ان چانسز کو نہیں یوز کیا تو ان کے اوپر ایسا عذاب آیا تھا کہ پوری پوری قوم ختم ہوگی تھی انشاءاللہ ان کے واقعات ہم آگے پڑھیں گے بھی لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا مانگی تھی تو ان کوئی کٹھا نہیں ختم کیا جائے گا یعنی کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر آئے کہ پوری دنیا میں سے سارے مسلمان ایک کٹھے ختم ہوگے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے لئے قبول کی تھی تو ہمیں بھی پھر اپنی ورث کو پروف کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے چانسز دے رہا ہے اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس میں ہم بھی آتے ہیں ہمارے اردگرد موجود ہیں اگلی صورت شروع ہو رہی ہے سورہ الانام یہ مکی صورت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان ون گوری نازل ہوئی تھی ستر ہزار فرشتے جو تھے جبرائیل اللہ السلام کے ساتھ آئے تھے اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے یعنی اس کی بڑی امپورٹنس ہے اچھا یہ جو ہے نا مکی صورت ہے مکی اور مدنی صورت کا ہمیں فرق بتاؤنا چاہیے ایک تو ہم ٹیکنیکل طریقے سے پڑھتے ہیں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں کہ مکی صورت کی یہ کوالٹیز ہیں مدنی صورت کی یہ کوالٹیز ہیں مکی صورتیں ہیں وہ ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئے اور مدنی صورتیں کونسی ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئے کیونکہ ہجرت سے پہلے ہے نا وہاں پہ کیا چیلنجز تھے مسلمانوں کے وہاں پہ مسلمانوں کا چیلنج یہ تھا کہ کافر ان کا مزاق اڑا رہے ہیں کافر اسلام کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے کافر اس پہ عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس میں جو میسیجز تھے نا توحید کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں اور کوئی دین جو ہے وہ درست نہیں ہے مثلا ہو سکتا ہے جیوز درست ہو ہو سکتا ہے کرسچن درست ہو ہو سکتا ہے کوئی اور لوگ جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو لوگ مزاک اڑاتے ہیں کئی طفل تا ہے کہ آپ ہجاب کر رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ اگر کہتے ہیں میں روزے رکھ رہوں آج کل ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کئی پرسنلی میں سنتی رہتی ہوں لوگوں سے کہ جی وہ میں نے تو اپنے بچے کو روزہ نہیں رکھنے دیا اس کا اگزام تھا اب اگر آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں تو لوگ آپ کا مزاک اڑا رہے ہیں اب آپ کو وہ سیچویشن نہیں ہینڈل کرنی آ رہی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ میں کیسے اپنا پوائنٹ پروف کروں کہ میں کیوں اس چیز کو پریکٹس کرتا ہوں تو ہمیں ان سب کے سلوشنز مکی صورتوں میں ملتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر یہی سیچویشن تھی دوسرا اپنا بھی یقین ہمارا بڑھتا ہے کہ اچھا اللہ ہے اچھا اللہ تعالی نے یہ جو سسٹم بنایا کسی وجہ سے بنایا ہے مدنی صورتیں جو ہیں وہ جب مسلمان مائگریٹ کر گے ہجرت کر گے مدینہ چلے گے اس کے بعد نازل ہوئی تھی تو مدنی صورتوں میں اس میں زیادہ پرائیورٹی کس چیز کو دی گئی ہے اس میں احکامات ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ اسلامیک سٹیٹ اسٹیبلش ہو رہا تھا تو وہاں پہ اس طرح کے احکامات کی ضرورت تھی 86 صورتیں جو ہیں مکی ہیں اور 28 صورتیں جو ہیں وہ بدنی ہیں ہمیں زیادہ جو چیز بتائی گئی ہے وہ توحید بتائی گئی ہے اللہ کے بارے میں اگر ہمارا اللہ سے کنیکشن سٹرونگ ہو جائے نا اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا اللہ ہے اگر ہمیں یہ یقین آ جائے نا کہ اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے ہم نے اللہ کو ہر چیز کا جواب دینا ہے تو کیا ہو جائے گا ہمارے لئے ہر حکم کو فالو کرنا آسان ہو جائے گا تو اس میں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹپ بھی ہے مثلا آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تو اس کا کیا مطلب ہے آپ زبردستی اٹھیں نماز پڑھیں آپ کہیں کیا ہے مشکل نہیں آپ سمجھ جائیں کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ نہیں ہے اچھا کنیکشن کیسے سٹرونگ ہوگا مجھے مکی صورتیں پڑھنی چاہیے مجھے مکی صورتوں کی ڈیٹیل پڑھنی چاہیے مجھے مکی صورتوں کو سمجھنا چاہیے مجھے وہ کانسپٹ سمجھ آ جائے گا تو میرے لئے بہت ساری کمینڈمنٹس کو فالو کرنا آسان ہو جائے گا اسی طرح جیسے میرے پاس کبھی کوئی مدر آ جاتی ہے کہ جی میری بیٹی ہے وہ ہجاب نہیں لیتی میں بہت پریشان ہوں میں کیا کروں تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں کوئی بھی حکم ہے اس کو ماننے کے لئے آپ کو حکم ماننا مشکل کام لگتا ہے حکم آپ کس کا مانتے ہیں جس کے ہم کیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ویک ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن سٹرانگ کریں وہ کام کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں الحمدللہ اللذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس نے ظلمات پیدا کیا اور اس کے ساتھ ایک نور پیدا کیا ظلمات کے اندھیرے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ظلمات کیا ہوتا ہے ہر طرح کے اندھیرے آپ کو منٹل علنس ہے آپ کو ڈپریشن ہے آپ کو جیلسی ہے آپ کو انزائٹی ہے آپ کو پریشانی ہے آپ کا رونے کو دل چاہتا ہے آپ کو غصہ آتا ہے آپ گناہ کرتے رہتے ہیں یہ سارے ظلمات ہیں ان کے لئے ایک ہی ان نور ان نور ظلمات پلورل ہیں اور اس کے لئے ایک ہی نور اللہ نے دیا ہے ایک روشنی دیا ہے کہ قرآن لے لو سم اللہ زینہ کفر ہو پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں یادلون تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے رب کے برابر کسی کو غیر اللہ کو قرار دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر اگر آپ گیارہ سے لے کر اٹھارہ تک ایٹین تک دیکھتے جائیں تو اس میں مختلف طریقوں سے اور اس سے پہلے بھی جو آیات آ رہی ہیں ان میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ خالق ہے اللہ کریئٹر ہے اللہ کو کریئٹر مانو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے اچھا اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ ہم مانے اللہ ہے ہم مانے یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے ہم مانے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہم مانے کہ ایک دن آئے گا جب ہم مریں گے اور مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے جب ہمیں یہ یقین آ جائے گا تو پھر ہمارے لئے بہت سے کام کرنے آسان ہو جائیں گے لیکن اب اس کا پروف کیا ہے اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے اب اللہ کو جاننے کے لئے ہم دو اگر اینگل سے اگر لوجیکلی بھی سمجھنا چاہے نا تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے مثلا پہلی چیز آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا یعنی آپ تھوڑے کے لئے امیجن کریں کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے بعد اتنا کچھ آ گیا کس طرح کے انسان آ گئے انسانوں کی پورے سسٹمز کو آپ دیکھ لیں وہ آ گئے جانور کس طرح کی کرییشن آ گئی برڈز پانی میں سمندر میں کیا ورائٹی ہے مچھلیوں کی اگر آپ کوئی کبھی نیشنل جیوگرافکس کی کوئی ویڈیوز دیکھیں کوئی کلپس دیکھیں ایون آپ ادروائز دیکھنا شروع کریں اچھا آپ گیلیکسیز کو دیکھیں ہر دوسرے دن کوئی ایک سٹار ڈسکور ہو رہا ہے اتنی جو چیزیں آئی ہیں ایسے پوسیبل نہیں ہے کہ کسی کسی کرییٹر کے بغیر یہ سب کچھ بن گیا یہ پوسیبل نہیں ہے لوجیکلی انسان نہیں مان سکتا یا ایسے یہ کہ کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہے کوئی پوچھے کس نے بنائے اپنے نہیں یہ ویسے خود بخود ہو گئی یعنی دنیا میں کوئی چیز بھی خود بخود نہیں ہوئی تو لوجیکلی یہ چیز انسان نہیں مان سکتا کہ اتنی ورائٹی اتنا کچھ اتنی ڈائیورسٹی اور یہ سب آٹومیٹیکلی ہو گئی there has to be someone کوئی ہے موجود جو ان سب چیزوں کو بنانے والا ہے پہلا لوجیک تو ہمارے پاس یہ ہے دوسرا لوجیک کیا آجاتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالی کی بنائیوی ساری کرییشن کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنی سپیشلائزڈ ہے اور ہر چیز اپنا ایک الگ کام کر رہی ہے ہر ایک کا ڈیزائن فرق ہر ایک کا کام فرق پھل لے لیں سبزی لے لیں ہیومن باڈی لے لیں گیلکسیز لے لیں سٹارز لے لیں ہم اپنے جو پلانٹس بھی پڑھتے ہیں ہر ایک کی پروپٹیز فرق ہیں کہا جاتا ہے کہ لیمپ کے چار کامپوننٹس ہوتے ہیں تو اگر میں کہوں وہی بات ہے کہ لیمپ پڑھا ہوا ہے خود سے خود بن گیا اس کو کسی نے مینوفیکچر نہیں کیا تو آپ مانیں گے نہیں آپ ہسنا شروع کر دیں گے آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اوویسلی کوئی سائنٹسٹ ہے کسی نے لوجیکلی سوچا اس کا ہائپوتیسز بنایا پھر اس کو ڈیزائن کیا پھر اس کے ایکسپیریمنٹ کیے پھر اس کو چلایا یعنی ہر چیز کو دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی نے اس کو بنایا تو جو ہیومن بارڈی اگر ہم صرف دیکھ لیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے تھری بلین کامپوننٹس ہیں جینومز کہتے ہیں اور ہر جین ڈیفرنٹ ہے ہر جین سپیسیفک ہے آپ دیکھیں جین میں ذرا سا فرق آجائے تو کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ کوئی ابنومیلٹی آجاتی ہے ہاؤ از اس پاسیبل کہ یہ ساری چیزیں خود بخود بن گئیں اور اس کو کسی نے بھی کریئٹ نہیں کیا آیت نمبر الیون کو دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسی چیز کی طرف انوائٹ کریں کن سیرو فیل ارب سو منظرو کیفہ کانا آقبت المکذبین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ کہہ دیجئے ان کو کہ یہ زمین پہ چل پھر کر دیکھیں اور دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا کائنات کو دیکھو آسمان کو دیکھو سسٹمز کو دیکھو زمین کو دیکھو اچھا برڈز کو دیکھو آگے ہم کتنی مثالیں پڑیں گے بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہسٹری میں جاؤ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کیا تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں اپنے آپ سے نہیں ہو سکتی ہر چیز جو ہے اس کو کسی نے کسی لیول پر اللہ تعالیٰ نے بنایا پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کتبہ اللہ نفسی رحمہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا کر کیا کیا اپنے لئے رحمت کو لکھ لیا یہ جو ہماری پکڑنی نہ ہوتی ہم اتنی باتیں کر جاتے ہیں اللہ کی بات نہیں سنتے نمازیں چھوڑ جاتے ہیں قرآن کی رزانہ تلاوتی کرتے ہیں جھوڑ بول جاتے ہیں گناہ کر جاتے ہیں کرتے رہتے ہیں persistently کرتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا میرے ساتھ I am having good life